اچھا یہ بات یہ ہے کہ وہ جو میں آپ کو انگریزی سکھا رہا ہوں کچھ عرصے سے وہ سوال میں خلال سترمہ یا اٹھارمہ یا اٹھارمہ یا اٹھارمہ یا شاید اٹھارمہ اٹھارمہ لیکچر میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مجھ سے کافی عرصے سے کچھ لوگ سوال کرتے رہے تو میں نے کہا وہ چار پانچ سوال جو ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں جو کہ انگریزی زبان کوئی بھی بولنا چاہتا ہے تو یہ چار پانچ باتے وہ ضرور کرتا ہے سب سے پہلی بات وہ کیا کرتا ہے مجھے نا vocabulary میرے پاس نہیں ہے پہلے وہ کیا کرتا ہے میرے پاس vocabulary نہیں ہے دوسرا سوال وہ یہ کرتا ہے کہ مجھے جب بولنے لگتا ہوں تو اب جو vocabulary ہے وہ بھول جاتی ہے پہلا کیا ہے vocabulary نہیں ہے دوسرا کہتے ہیں مجھے vocabulary بھول جاتی ہے تیسرا جا کر وہ کیا بات کرتے ہیں میرے tense آج تک نہیں آئے میں نے ہزاروں دفعہ پڑے ہیں پلاں سے بھی سیکھے پلاں سے بھی سیکھے میں نے اتنے فکریں بنائے مجھے جو ٹھینٹس ہیں وہ مجھے پھر بھول جاتے ہیں چوتھی بات وہ کیا کرتا ہے میرے اندر کانفیڈنسی نہیں ہے مجھے بہت زیادہ ہیزیٹیشن ہوتی ہے میں جب بھی بات کرنے جاتا ہوں تو میری ناشک تانگیں کپ کپانا شروع جاتی ہیں مجھے لفظ بھولنا شروع جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور پانچویں اور آخری بات تو مجھ سے کرتے ہیں کہ اگر میں سیکھ بھی لوں میں بولنا سیکھ بھی لوں میں بولنا سمجھ بھی لوں میں بولوں کس کے ساتھ تو یہ پانچ سوال تقریبا ہر وہ شخص جو مجھ سے رابطہ کرتا ہے کہ مجھے سپیکنگ کرنی ہے تو مجھے ان کا کوئی حل بتا دے تو میں اب آپ کو ان پانچو سوالوں کا جواب دوں گا جو کہ ان تمام تر لوگوں تک پہنچے گا جو مجھ سے گاہ بگاہ یہ سوال کرتے رہتے ہیں اور یہ میں بنا بھی اسی لئے ویڈیو رہا ہوں کیونکہ زیادہ تر لوگ جب یہ سوال کرتے ہیں تو مجھے بار بار ان کے جوابات دہرانے پڑتے ہیں اور جب یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کے سوالات کا آپ کو جواب مل چکا ہوگا تو بسم اللہ کرتے ہیں پہلے سوال کے آپ کے جواب کے ساتھ کہ میری وکیبلری ہے ہی نہیں یہ میری وکیبلری بہت ویک ہے تو اس کا جناب جواب یہ ہے کہ آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسی کمرے کے اندر بیٹھ کر ادھر ادھر نظر دوڑائیں اور آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے لفظ ہیں جو انگریزی کے ہیں اور آپ کو آتے ہیں کتنے ایسے لفظ ہیں جو کہیں کس کے انگریزی کے ہیں اور آپ کو آتے ہیں جیسے بیڈ اگر وہاں پڑا ہے تو بیڈز آپ اردو کا تھوڑی ہے ٹیبل ریموٹ کنٹرول وال کلوک ٹی وی ایل سی ڈی ایسی اور بہت سی ایسی چیزیں پڑی ہوئے ہوں گے وہاں موبائل اور اگر موبائل کی ہم بات کرتے ہیں تو موبائل ذہن میں آتے ہیں کتنے انگریزی کے لفظ آتے ہیں سم کھول میسیج سینڈ ریسیو آئیکن نوٹیفیکیشن ٹویٹر بلا بلا کتنے سارے لفظ ہیں اور پھر آپ کا ہماری وکیابلری نہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وکیابلری ایشو نہیں ہے اور دوسری بات میں تحقیق کے حوال سے آپ سے میں آپ کو بتاؤں کیونکہ تحقیق کی چیزوں کو ثابت کرتی ہوتی ہے آج سے کوئی تیرہ چودہ برس پہلے کی بات ہے میں ایک کوئی ریسرچ تھی میں اس کا حصہ تھا اس ریسرچ میں ہمارے سامنے بات ہے ایشت تیرہ چودہ برس سے بھی زیادہ پرانی بات ہو اس میں سامنے آیا کہ ایک ایجین کو جو ایشیا کا بچہ جو ایشیا میں آٹھویں فیل ہے بچہ اسے تین ہزار لفظ آتے ہیں ابھی موبائل اس طرح سے نہیں آیا تھا اب تو میں سمجھتا ہوں شہد دس ہزار آتے ہوں تو جس کو اتنے سارے لفظ آتے ہوں وہ یہ کہہ کیسے سکتا ہے کہ مجھے وکیابلری میرے پاس نہیں ہے پہلے سوال کا جواب دوسرا سوال یہ ہے کہ لفظ تو آتے ہیں لیکن جب بات کرتے بھول جاتے ہیں تو بھولا کس کو جاتا ہے ساپ جسے استعمال نہیں کیا جاتا آپ اگر اپنے روز مرہ میں جو چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو یاد رہتی ہیں اور جو آپ استعمال نہیں کرتے وہ آپ کو بھول جاتی ہیں یہاں تک کہ موٹر سائیکل اگر پندرہ بیس دن آپ نہ چلاو تو جب آپ پندرہ سولوے دن اس کے اوپر بیٹھنے لگتے ہیں تو کئی چیزیں ایسی آپ کے سامنے آتے ہیں آپ کہتے ہیں مجھ سے موٹر سائیکل پندرہ دن بعد چلاو ہے آپ مجھ سے صحیح چلی نہیں رہا تھا موٹر سائیکل کی بات کر رہا گاڑی کی بات کر رہا یہاں تک کہ ایک گاڑی سے اتر کے آپ کسی اور کی گاڑی دوسری گاڑی میں بیٹھیں تو آپ کا ریس اور آپ کا جو گیر ہے اور جو آپ کا وہ ایکسیلیٹر ہے آپ کو اس کے ایشیوز ہوتے ہیں استعمال جب تک آپ استعمال نہیں کریں گے اپنے روز مرہ میں وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو لفظ نہ بھولیں جب آپ یاد نہیں رکھیں گے یعنی استعمال نہیں کریں گے جب آپ استعمال نہیں کریں گے تو وہ یقیناً بھولیں گے تیسرا سوال ٹینسز کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ٹینس صاحب ورب کا نام ہے ٹینس کیا ہے ورب کا نام ہے آپ نے جب کل کی بات کرنی ہے جو گزرا ہوا ہے اس میں آپ سیکنڈ فارم لگائیں گے جب آج کی آپ بات کریں گے تو آپ فرسٹ فارم یعنی پریزنٹ سیمپل کی بات کریں گے لگا کے کریں گے اور بہت سے ٹینسز اس طرح سے آپ نے کام ختم کر لیا ہے تو آپ آئی کے ساتھ ہیو لگا کے تھرڈ فارم لگائیں گے اور اگر آپ اپنے روزمرہ کے ان کاموں کو انگریزی کے ان جملوں میں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو ٹینس کیوں نہیں آئیں گے لیکن ہم ٹینس کو بھی اسی طرح کہتے ہیں مجھ اس طرح کہتے ہیں کہ اگلے دن ٹیسٹ ہے تو رات کو ایک دفعہ دیکھنے پھر دیکھ تو آپ اسی لئے رہے ہو نا کہ آپ نے پہلے دیکھا نہیں اس کو دیکھ تو آپ اسی لئے نا کہ آپ نے اسے یاد نہیں کیا ہوا یاد آپ نے اسے کیوں نہیں کیا ہوا جو کہ آپ نے اسے استعمال نہیں کیا ہوا آپ جب اسے روزمرہ میں استعمال کریں گے جس طرح لفظ آپ استعمال کرتے ہیں اس طرح ٹینس بھی آپ یوز کرتے ہیں آپ نے ایک دور میں لکھ لیا تھا پڑھ لیا تھا وہ خط لکھتا ہے وہ سکول جاتا ہے وہ انڈا کھاتا ہے تو اب اس کے علاوہ تو آپ نے کبھی کیا نہیں اس کو جب آپ نے اسے کیا نہیں تو آج آپ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو کنیکٹ ہونے میں اس سے کنیکٹ ہونے میں رابطہ کرنے میں آپ کو دیر لگتی ہے اور اس دیر لگنے میں آپ کہتے ہیں میری ساری فلوینسی خراب ہو رہی ہے دیکھیں نہ مجھے انگریزی بھول جاتی ہے دیکھیں نہ مجھ سے فکریں نہیں بنتے سیکنڈ جو لاسٹ کوئسٹن ہے وہ ہوتے ہیزیٹیشن کا ہونا اور کانفیڈنس کا نہ ہونا آپ کو ہیزیٹیشن کب ہوتی ہے جب آپ کانشیس ہو جاتے ہیں جب آپ کیا ہو جاتے ہیں کانشیس اور کانشیس ہونے کا مطلب یہ ہے کہیں میں غلط نہ بول دوں کہیں مجھ سے غلط ہی نہ ہو جائے اس کی دو باتیں میں آپ سے اس کروں ایک تو آپ اپنے ذہن کو یہ بات بتائیں کہ بھائی یہ تمہاری زبان نہیں ہے اور تم اس میں غلط ہو سکتے ہو اور اگر تم اس میں غلط نہیں ہوگے پرفیکٹ ہوگے تو دنیا کے کوئی بھی زبان ایسا نہیں جس میں کوئی بھی پرفیکٹ ہوں یہاں تک کہ اہل زبان یعنی نیٹیو جن کی یہ زبان ہوتے وہ بھی اس میں پرفیکٹ نہیں ہوتے لیکن وہ آثورٹی ہوتے پرفیکٹ نہیں ہوتے آپ ایک لمحے کو سوچ لیتے ہیں کہ صاحب میں تو اس میں پرفیکٹ نہیں ہوں تو جب میں پرفیکٹ نہیں ہوں تو میں غلطی کروں گا مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں سر مجھے کچھ بھی نہیں آتا میں سیکھ سکوں گا میں کہے تو اور بھی اچھے طریقے سے سیکھو گے کیونکہ خراب ہونا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہونے کے لیے یعنی آپ ٹھیک ہونے جا رہے ہیں آپ خراب ہوں گے تو آپ ٹھیک ہوں گے آپ ایک چیز میں کمزور ہے تو آپ اس میں طاقت پکڑے گے آپ کو ایک چیز نہیں آتی تو وہ آئے گی نا جناب آپ اس میں کانفیرنس آپ لے سکتے ہیں اور اس کانفیرنس کے لیے میرے کچھ ویڈیوز کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ اپنے آپ سے بات کریں آپ شیشے سے بات کریں لیکن شیشے سے بات کرنے میں خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر اپنے آپ کو دیکھنے لگ جاتا ہے اور اس میں مصروف ہو جاتا ہے آپ اپنے موبائل میں اپنے آپ کو ریکارڈ کریں اور پھر سے اپنے آپ کو سنیں اپنی آواز کا اتار چڑھاؤ دیکھے کریں آپ یہ کر سکتے ہیں اور پانچوں اور آخری سوال کہ ہم کس کے ساتھ بات کریں اس کا میں آپ کو یوں جواب دوں گا کہ پہلے تو آپ مینیجز سے نفس کی اپنے آپ کے ساتھ بات کریں پھر جب آپ کو پتے جس سے بھی بات کریں وہ کہتے ہیں میرے پاس انوائرمنٹ نہیں ہے میرے ساتھ لوگ بولنے کے لیے نہیں ہے تو آپ کے رشتہ داروں میں آپ کے دوستوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو سیکھنا چاہتے ہیں انہیں موٹیویٹ کریں ان کو انکریج کریں بار بار ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں جب آپ نے موٹیویٹ کر کے تین چار لوگ کا بھی گروپ بنا لیا اور آپ روزانہ کچھ دیر کے لیے آپس میں بیٹھ کے بات کرتے اور آپ اس میں پابندی لگاتے کہ ہم نے انگریجی میں بات کرنی ہے نہیں تو پینلٹی پڑے گی اور آپ آپس میں بھی جب فون کے پر بات کریں تو آپ کہیں کہ ہم نے انگریجی میں بات کرنی ہے نہیں تو پینلٹی پڑے گی تو آپ کا انوائرمنٹ خود بخود کریئٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور اگر انوائرمنٹ آپ نہیں کریئٹ کریں گے اور کہیں گے کوئی اور آپ کو کریئٹ کر کے دے تو کوئی اور آپ کو کیوں کریئٹ کر کے دے گا ساپ آپ ہی کا کام ہے اور آپ ہی کو کرنا ہے اور جس گھڑی آپ ان پانچوں باتوں کو اسی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور شیئر بھی کریں ان لوگ کے ساتھ جن کے پاس یہ سوال ہیں بے شک یہ ویڈیو شیئر نہیں کرنی تو نہ کریں بات ان سے شیئر کریں کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ بات شیئر ہونی بہت ضروری ہے یہ پیغام پہنچنا بہت ضروری ہے کہ اگر ان پانچ سوالوں کا جو آپ کو اکثر نہیں بولنے دیتے اکثر نہیں سیکھنے دیتے تو ان پانچ سوالوں کا جواب تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں تو آپ ہمارے جو کومنٹ باکس ہوتا ہے آپ اس میں سوال کیجئے میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر بھی آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو بنا کے پیش کر دو بہت شکریہ دھیان سے سننے کا اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں بزرطرز اختلاف رائے کا خیال رکھئے گا